آپ دیکھ رہے ہیں سیڈینیا نیوز چینل حق کی آواز السلام علیکم میں ہوں شاکھ عمر سیڈینیا نیوز میں آپ تمام کا خرم اغدم ہیں آئیے دیکھتے ہیں ریاستی خبریں تلنگانہ اردو اکیڈمی کے لیے آٹھ بڑسوں میں چھتر کروڑ چونتیس لاکھ روپے بجٹ مختص تلنگانہ حکومت ہیں اردو اکیڈمی کے ذریعے اردو زبان کی ترقی اور فروغ کے لیے گزشتہ آٹھ بڑسوں میں چھتر کروڑ اردیس لاکھ روپے بجٹ جاری کیا اور استفادہ کننگان کی دیدات تیس ہزار آٹھ سو بارہ ہے محکم اخلیتی بہبود کی جانب سے اردو اکیڈمی کی آٹھ سالہ کار گردگی پر جاری کردہ ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایک سو باون شادی خانوں کی تعمیر کے لیے چھائیالیس کروڑ ساٹھ لاکھ روپے مختص کے گئے اردو کیاڈمی سے مصابقتی امتحانات کے لیے اردو زبان میں نسابی کتب کی اشاعت عمل ملائی گئی حکومت کی جاری کردہ ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ چیف منسٹر کے چندر شکر راو کے خیادت میں تیلنگانہ حکومت اخلیتوں کی بھلائی اور ترقی کے لیے مناسب بجٹ جاری کر رہی ہے سابق میں اخلیتی بہبود کے لیے ناکافی بجٹ تھا اور تیلنگانہ ریاست کے تشکیل کے بعد گنگا جمنی تہذیب کے فروق کے علاوہ اخلیتوں کی تعلیمی ترقی کے لیے اخامدی سکولز کا قیام غریب مسلم لڑکیوں کی شادی کے لیے شادی مبارک امدادی سکیم کے علاوہ اردو زبان کی ترقی کے لیے اخدامات کیے گئے بی جے پی بھگوان رام کے نام پر ہنڈا گردی کر رہی ہے کیکاویتا نے کہا کیاریس کے رکن خانون ساز کانسل کیکاویتا نے بی جے پی پر بھگوان رام کا نام لے کر گھنڈا گردی کرنے کا الزام آیت کرتے ہوئے کہا کہ انکم ٹیکس اور ایڈی کے دھاووں سے ٹی آر ایس ہرگز خوفزدہ نہیں ہوگی یلرڈی میں منقضہ ٹی آر ایس پارٹی کارکنوں کے جلاس سے خطاب کرتے ہوئے چیف ملیسر کے سیار کی بیٹی قویتا نے مرکزی حکومت کو سخت تنخیط کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ گزشتہ ایک مہینے سے انکم ٹیکس اور ایڈی کے اہددار تلنگانہ میں وزراء اور ٹی آر ایس کے عوامی منتخب نمائندوں ارکان اسمبلی اور ارکان پارلیمنٹ کے خلاف دھاوے کرتے ہوئے پریشان کر رہے ہیں خانونی طور پر کاروبار کرنے میں کیا برائی ہے اہددار جو بھی سوالت کر رہے ہیں اس کا معافل جواب دیا جا رہا ہے تلنگانہ والے ڈنے گھبرانے والے نہ ہونے کا کبھی تانے دعویٰ کیا ہے تیار اس کے ارکان اسمبلی کو خریدنے کی کوشش کی گئی رنگے ہاتھ و پکڑے جانے والے چوروں کے خلاف تحقیقات کرنے پر بھی بی جے پی کو اعتراض ہے ہائی کورٹ سے رجوع ہو کر تحقیقات میں حائل ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے ہائی کورٹ سے حکم التوا حاصل کرنے پر ہم سپریم کورٹ سے رجوع ہو کر تحقیقات کرنے کی اجازت حاصل کر چکے ہیں تلنگانہ بی جے پی کے صدر بندی سنجے یادگیر گھٹا پہنچ کر مندر میں جھوٹی خسم کھائی ہے ارکان اسمبلی خریدی کے معاملے میں بی جے پی کو حومی قائد بیل سنتوش کا نام ننظر آم پر آیا ہے پوچھ تاج کے لیے طلب کرنے پر وہ راہ فرار اختیار کی ہے عدالت میں ارضی داخل کرتے ہوئے تحقیقات میں رکاوٹ پیدا کی جا رہی ہے بندی سنجے کی آنکھوں سے کل آنسو روا ہو گئے ہمارے قائدی دودھ کے دھولے ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں پھر عدالت سے روج ہو کر تحقیقات میں کیوں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں پوچھ تاج کے لیے حاضر ہونے کی عدالت نے ہدایت دی ہے پھر بھی حاضر نہیں ہو رہے ہیں جب ہم کو کوئی ڈر نہیں ہے تو انہیں کس بات کا ڈر ہے کیوں تحقیقات سے فرار ہو رہے ہیں بھگوان رام کے نام کا استحصال کرتے ہوئے بی جے پی غنڈا گردی کر رہی ہے تلنگانہ کی سیاسی قائدین کے خلاف انکم ٹیکس کے دھاوے پچاس ٹیمیں ریاست میں سرگرم ریاست تلنگانہ میں جاری پچاس ٹیموں کے ساتھ انکم ٹیکس کی کاروائی کا سلسلہ اب بھی جاری ہے اور محکم انکم ٹیکس کے عدداروں کی جانب سے مختلف مخامات پر کی گئی کاروائی کے دوران کروڑہ روپیہ ضبط کیے جا چکے ہیں جن کے مطالق محکمے کے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ یہ غیر محصوب نقد ہے جو ضبط کیا گیا ہے علاوہ آزی جائدادوں کے دستاویزات کے علاوہ الیکٹرونک لوکرز کی بھی ضبطی عمل میں آئی گئی ہے اکیس نومبر کی علا صبح ساڑھے پانچ بجے سے جاری انکم ٹیکس کے دھاوے کے دوران اب تک آٹھ کروڑ پچیاسی لاک روپیہ ضبط کیا گئے اس کے تلعہ ہے جبکہ آج انکم ٹیکس عدداروں نے ریاستی وزیر سی ایچ ملہ رنڈی کی بیٹی اور ان کی بہو کو کرانتی بینک کے علاوہ کنگ کوٹھی میں واقعے ایک بینک کے لاکر کھلوانے کے لیے لے گئے لیکن لاکرز میں دستیاب ہونے والے اساسادات کے مطالق تفصیلات کا علم نہیں ہو سکا محکم انکم ٹیکس کے عدداروں نے منگل کی صبح جن مخامات پر دھاوے شروع کیے تھے ان تمام مخامات پر دھاوے کا سلسلہ جاری ہے وزیراعظم نرندر موڈی پر چیف مینسر تلانگانہ اور وزراء کو ہراسہ کرنے کا الزام مرکزی حکومت اور وزیراعظم نرندر موڈی تلانگانہ میں چیف مینسر کیچ ادر شکھر راؤ اور ان کی کابینہ میں شامل وزراء کو مرکزی ایجنسیوں کے ذریعے ہراسہ کر رہے ہیں محکم انکم ٹیکس کے عددار پچاس مختلف مخامات پر دھاوے کرتے ہوئے دہشت پیدا کر رہے ہیں ریاستی وزیر لے پر مسٹر سی ایچ ملہ رڈی نے ذرائع ابلاق نمائندوں سے بات چیت کے دوران یہ بات کہی مسٹر ملہ رڈی کے فرزن سی ایچ مہندر رڈی کو سینی میں درد کی شکایت پر دواخانے سے روجو کیا گیا تھا اور مسٹر ملہ رڈی اپنے فرزن کو دیکھنے کے لیے مکان سے باہن نکلے تھے جہاں ذرائع ابلاق نمائندوں کی جانب سے کھیلیے جانے پر انہوں نے بات کرتے ہوئے مرکزی حکومت اور وزیراعظم نردر مہدی کی ایمہ پر تلنگانہ کے وزارہ کو ناشانہ بنا رہی ہے انہوں نے شکایت کی کہ انہیں ان کے بیٹے سے ملاخت کرنے نہیں دیا گیا جو دواخانے میں شریک ہے تلنگانہ میں ایک لاکھ انتیس ہزار پانس سو اٹھائز ڈبل بیٹر مکانات کی تعمیر ہوئی مکمل وی پرشاند رڈی نے کہا ریاستی وزیر ہاؤزنگ وی پرشاند رڈی نے کہا کہ ریاست میں ایک لاکھ انتیس ہزار پانس سو اٹھائز ڈبل بیٹر مکانات تعمیر ہو گئے ہیں جنہیں بہت جلد مستحق افرات میں تقسیم کر دیا جائے گا چیف نیسر کے چینل شکھر رو نے محکمہ ہاؤزنگ کو ڈبل بیٹر مکانات کی تعمیرات میں تیزی پیدا کرنے کی ہدایتی ہے جس پر وزیر ہاؤزنگ وی پرشاند رڈی نے آج ملسٹر سکوارٹرز میں محکمہ ہاؤزنگ کے عالی حددداروں کا اجلاس طرف کیا ڈبل بیٹر مکانات کی تعمیرات کا جائزہ لیا ہے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وی پرشاند رڈی نے کہا کہ غریب عوام کی عزت نفس کو بلند کرنے کے لیے چیف نیسر کے سی آر نے ڈبل بیٹر مکانات تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا ہے ایم ششیدہ رڈی پچیس نومبر کو ہوں گے بی جی پی میں شامل کانگریس پارٹی سے برطرف ہونے کے بعد مصطفی ہونے والے سینئر لیڈر ایم ششیدہ رڈی بی جی پی میں شامل ہو رہے ہیں کل وہ پارٹی کے ریاستی صدر بندی سنجے اور دگر قائدین کے ساتھ دہلی روانہ ہوں گے اور پچیس نومبر کو جی پی نڈائی کی موجودگی میں بی جی پی میں شامل ہو جائیں گے یہ بات پارٹی کے ذرائع نے بتائی یہاں یہ ذکر بھی جانا ہوگا کہ ایم ششیدہ رڈی نے حالی میں کانگریس پارٹی پر جم کر تنخید کی تھی ہیلتھ سپروائزرز کی جائے دادوں پر تقرورات کو ہائی کورٹ کی بنزوری آندرہ پردش ہائی کورٹ نے آنگنواری سپروائزرز کے عہدوں پر تقرورات کے لیے ہری جنڈی دکھا دی ہے تقرورات کے سلسلے میں میرٹ میں موجود امیدواروں نے ہائی کورٹ سے روجو ہو کر شگایت کی تھی کہ ان کے نام میرٹ لسٹ میں ہونے اور ان کے سیلیکشن کی باوجود حکومت نے تقرورات کے عمل کو رکھ دے رکھا ہے امیدواروں کی جانب سے سینر قانون دان انسر نواز نے عدالت کو تفصیلات سے واقع کر آیا عدالت نے سابق میں کیے گئے انتخابات کی بنیاد پر تقرورات کا عمل مکمل کرنے کی منظوری دی ہے اسی دوران بعض امیدواروں نے تقرورات کے معاملے میں نائنصافی کی شکایت کرتے ہوئے ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹ کر رہا ہائی کورٹ نے ان کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے سابقہ تاریخ اکار کے مطابق تقرورات کی حدیات دی جسیس جی رام کرشنہ پرساد نے یہ فیصلہ سنایا حکومت کے وکل نے عدالت کو بتایا کہ آگا انواری سپروائزرز کے تقرورات سابقہ تاریخ اکار کے مطابق یہ جا رہے ہیں ہائی کورٹ کے حکامات کے نتیجے میں تقریباً چھسسو سپروائزرز کی جائداتوں پر تقرورات ہوں گے ایسے ہی تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے سیجن جانی تو ملتے ہیں گل تب تک کل اپنا خیال رکھے اللہ حافظ درین کوزمولیتے کی جائدے کے لیے دیگا ڈیشی کے لیے دیگا ڈیشی کے لیے دیگا 20% đین ہونے چیچی کتھے لیے دیگا ڈیشی بھی ڈیشی 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 کرنی آئی جب کھرiej بار سے ہلا آئی مطرUS بارد جویٹ جبال لکھر روم در جوال ویدید آگری ملپا نکھر شکر لئے لکھر جدی آئی جنگا لئے جنگا لائے جنگا لائنا کھر کھر رجز تحملت کرنی آئی جنگا